صدر مملکہ ڈاکٹر عریف الوی نے کہا ہے کہ شہدہ ہماری قوم کا فخر اور سر کا تاج ہیں خیتے کی ترقی کا راز مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے جڑا ہے افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کا پاکستان حصہ ہے پاکستان خیتے میں امن کا خواہ ہے یوم دفاع شہدہ کے حوالے سے جی ایچیو راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر عریف الوی نے کہا کہ چھ ستمبر تجدید احد کا دن ہے ہم نے دشمن کے ناپاک عزم اور گھومنڈ کو خاک میں ملا دیا تھا ہمارا دشمن روزے اول سے ہماری آزادی اور خودمختاری کے در پہ ہے بھارت یو این کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے ہم اندوستان کے کشمیر پر غاصبانہ قبضے اور پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد اٹھائے گئے وہ تمام اخدامات جو در حقیقت مسلح کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہیں اور خلاف ورزی کرتی ہیں ان کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں اور بین الاقوامی دوستوں کو اقوام متحدہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ خلاف ورزی چل نہیں سکتی صدر مملکت نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کا پاکستان حصہ ہے ہم نے بار لگا کر مغربی سرحد کو محفوظ اور بے بنیاد الزامات کو مسترد کیا افغانستان میں امن کے لیے دعا گو ہیں یاد دلانا چاہتے ہیں پڑوسیوں کو اور دنیا کو کہ ہم امن کے خواہاں ہیں ہم افغانستان میں بدلتی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا آج بھی پاکستان ان تمام کوششوں کا حصہ ہے جو افغانستان میں ایک پائدار امن کے لیے کی جا رہی ہیں صدر عارف علوی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کبھی روایتی جاریت تو کبھی دہشتگردی کا سامنا کرنا پڑا وطن کے لیے ہماری قربانیوں کی روایت ہمیشہ برقرار رہتی ہے